تھوڑا سا ہم آپ کو اس کی بیک گراؤن یہ بتائیں کہ سیانے کہتے ہیں سمجھ جا جو کہ آج کل کی اس قسم کے پولٹیکل سسٹم کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بہت عرصے تک مافیا کی حکومت ہوتی ہے تو مافیا پھر قوانین میں ایسی تبدیلی کر دیتی ہے کہ جو ان کی کرپشن کو ان کی خیانت کو ان کی غداری کو پروٹیکٹ کرتی ہے پاکستان میں پلی بارگن کا جو قانون ہے وہ بھی اسی مافیا کا بنایا ہوا ہے کہ وہ کما اور کھوڑے سے پیسے دے کے نکل جائے ان کو پتا تھا کبھی نہیں کبھی پکڑے جائیں گے تو پھر ہم پلی بارگن کا لاؤ یوز کریں گے اور دوسرا یہ پروڈکشن آرڈرز ہے ایک نیب کے عقصر سے میری بات ہو رہی تھی اس نے کہا کہ سب سب سے بڑا نقصان جو اس پروڈکشن آرڈر کا ہوتا ہے کہ جب ہم تفتیش شروع کرتے ہیں اس ملزم سے تو ہم اپنی ایویڈن اور اپنی گوائیاں اس کے آگے رکھنا شروع کرتے ہیں اس کو پتا لگنا شروع پہلی دفعہ اس ملزم کو پتا چلتا ہے کہ کون کون لوگ اس کے خلاف گواہ ہیں کون کون سی ایویڈنسز ہیں کون سا منی ٹریل ہے کہاں کہاں سے اس نے پیسے چوری جو اس نے چھپائے تھے ہم کو پتا لگیا ہے کہ وہاں پر پیسے ہیں جب یہ شخص نکلتا ہے یہاں سے پروڈکشن آرڈر پہ اسیمبلی میں آتا ہے سب سے پہلے گواہوں کو غائب کرتا ہے کسی کو قتل کرواتا ہے کسی کو غائب کرتا ہے یہ اپنے تمام منی ٹریل غائب کرتے ہیں ان کو لائن آف انویسٹگیشن پتا چل جاتی ہے کہ انویسٹگیشن کس لائن پر ہو رہی ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ پوری انویسٹگیشن کی تباہی مت جاتی ہے یہ سارا منی ٹریل ایویڈنس غائب کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب واپس جاتے ہیں انکوائری پہ انویسٹگیشن پہ تو ان کو بڑا کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یہ کہ ہم سارے ثبوت مٹا کر آئے ہیں اور دوسری طرف جیسے آپ نے کہا کہ یہ پھر آکے ناشنل میڈیا پر انٹرناشنل میڈیا پر ریاست کے خلاف بیانات دیتے ہیں پروڈکشن آرڈرز ایک قانون ہی غلط ہے لیکن اس میں بھی لیمٹیشنز ہیں کہ آپ کو صرف اسیمبلی کے اجلاس کے لیے بلایا جا رہا ہے آپ کو اس لیے نہیں بلایا جا رہا ہے کہ آپ پبلک جلسے کریں آپ ٹیلیویجن پر انٹرویو دیں آپ ریاست کے خلاف بات کریں وہ تمام چیزیں اس پروڈکشن آرڈر کے قانون کے بھی خلاف ہیں اور ریاستی قوانین اور پیمرہ رولز کے بھی خلاف ہیں تو اس کو تو دیفنیٹلی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی اور وہی بات اس دفعہ بھی جب یہ سارا سکینڈل کھڑا ہوا تو آپ کو وہی حامد میر اور وہی جیو چینل نظر آیا وہی جو ہر دفعہ ریاست اور پاکستان کے پسٹ میں خنجر مارتے ہیں ایک یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مسائق سوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا میر جعفر نے جب غداری کی سراج الدولہ کے ساتھ تو اس کو انگریزوں نے بڑے انعامات دیئے بڑے پیسے دیئے اور کہا کہ تمہاری نسلوں کو ہم وظیفہ دیا کریں گے تو تیس چالیس پچاس سو سال کے بعد اس کی نسلوں کو وظیفہ ملتا رہا اور وظیفہ اس طرح ملتا تھا کہ اس کی اولاد عدالت جاتی تھی اور عدالت میں جو وہاں پہ قاسد ہوتا تھا نائب قاسد روپ کر وہ آواز لگاتا تھا میر جعفر غدار کی اولاد حاضر ہو وظیفہ لینے کے لیے وظیفہ تو ملتا تھا ان کو کہ آج تک تاریخ میں جعفر از بنگال صادق از دکن ننگ ملت ننگ دین نن جائے وہ وارث میرو یا اس کا بیٹا حامد میرو غدار ابن غدار یا ولی خانو غفار خانو اس کا بیٹا ولی خانو اس کا بیٹا دو غدار ابن غدار ابن غدار نسلوں کی مہریں ان کی اوپر ہیں اس کو میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو کچھ شرم کر لو تمہارے بیٹے تمہارا نام نہیں بتائیں گے دنیا کو اتنی لانت تم پر پڑ چکی ہے تمہاری پوتے ڈس ہون کر دیں گے تم لوگوں کو اس قدر میر جعفر امیر صادق کے پوتے آج نہیں بتاتے کہ ہم ان کی اولاد ہیں تم لوگوں کی اول میں کوئر سوال میرے ذہن سے نکل جائے میں سوالہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کچھ شرم لیاز